بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ آیا کے عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی روز مرا کے آرڈر ڈیکری یا جیجمنٹ میں اگر کوئی گلتی کتائی ہو جائے تو وہ کیسے درست کر سکتی ہے اور سی پی سی میں اس حوالے سے کون سا ریلیونٹ پروین موجود ہے تو سی پی سی میں اس حوالے سے سیکشن ون فپٹی ٹو موجود ہے جس میں کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا روز مرا کے آرڈر ڈیجمنٹ یا ڈیکری میں اگر کوئی گلتی کتائی ہو جائے تو اس کو درست کر سکتی ہے وہ سو موٹو کے ذریعے بھی درست کر سکتی ہے یا کسی فریق مقدمہ سے اپلیکیشن لے کے بھی اس کو درست کیا جا سکتا ہے اور اس کا جو اس کا تعلق ریو یا اپیل سے نہیں جوڑا جا سکتا کیونکہ یہ ایک کوٹ کی انڈیپینڈنٹ پاور ہے جو کہ سیکشن ون فپٹی ٹو سی پی سی میں دی گئی ہے تو اس سیکشن کو ملازہ کر لیتے ہیں سیکشن ون فپٹی ٹو سی پی سی کلیریکل اور ارثیمیٹیکل میسٹیکن جیجمنٹ ڈیکری اور آرڈر اور ایررز آرائزنگ دیرین فرم اینی ایکسیڈنٹل سلیپ اور امیشن اینڈ می بی کریکٹڈ بائی دی کوٹ دا جیجمنٹ وامیسیڈنٹل دیГری او اختنا چونتر این اختنا چیز اور اگر سیکشن کوٹ دی گئیerktر جنرڈ کرما ڈیکی جوroot جوڑیگرا 我是 دگری ڈیکیدیا آرڈ کرن سیکشن اجتهانین کافر ہے ڈکی بیشان آر سیکشن اچھر ایم دیگری ٹیdrی the mistake could be corrected in appeal for the object of the section is to provide speedy and an expensive relief تو اس میں جو اس چیز کے وضاحت کی گئی ہے کہ عدالت اپنی آرڈر میں ججمنٹ میں ڈگری میں جو بھی غلطی ہو تو اس کو درست کر سکتی ہے اور اس سے جو ریسٹ جیوڈی کیٹر کا پرنسپل ہے وہ لاغو نہیں ہوگا اور اس طرح دیگر عدالتوں میں جیسے ٹربیونلز اور بینکنگ کورٹ رینٹ ٹربیونلز میں بھی یہ سیکشن اپلائی ہوتا ہے تو ایسے اس کیسز میں بھی یہ اگر کوئی عدالت کی طرف سے مستیک ہو تو عدالت اس کو سیکشن ون فیپٹی ٹو سی پی سی کے تحت درست کر سکتی ہے تو میں اس حوالے سے آپ سے چند ایک کیس لا بھی شیئر کرتا ہوں اس سے آپ کی پروپوزیشن کلیر ہو جائے گی درست کی ڈگری دفعہ ون فیپٹی ٹو زابطہ دیوانی الفاظ پابند کی گلتیاں جو کہ تجویز یا ڈگری یا حکم میں واقعہ ہوں یا ایسی گلتیاں جو کہ کسی لگزش یا ترکے اتفاقی کی وجہ سے ان میں واقعہ ہوں کسی وقت اجھے طرف عدالت خود تحریک عدالت سے یا فریقین کی درخواست پر درست ہو سکتی ہیں یعنی عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ اگر اس نے کوئی آرڈر میں ججمنٹ میں ڈگری میں گوگلتیاں کی ہیں تو وہ خود اس کو درست کر سکتی یا فریقین میں سے کسی سے درخواست لے کے اس کو درست کیا جا سکتا ہے وزاہ تجویز یا ڈگری حکم میں الفاظ یا ہندسوں کی گلتیاں یا لگزش یا ترکے اتفاق کی یہ عدالت فریقین کی درخواست پر یا از خود تسیح کر سکتی ہے اس میں بھی وہی چیز ہے یہ کیس لائے جی سائل ارازم دداویہ کے خسرہ نمبر میں گلتی کی بابت درست کی ڈگری کی درخواست عدالت مطاحت میں دی جو کہ خارج ہو گئی سائل کا کہنا تھا کہ ارزی داویہ میں خسرہ نمبر کتابت کی گلتی کی وجہ سے غلط درج ہو گیا جو کہ ڈگری میں بھی غلط ہو گیا شک اس بنا پر پیدا ہوا تھا کہ خسرہ نمبر اردو میں لکھا ہوا تھا متذکرہ خسرہ نمبر پر مدالہ نے تسلیمی جواب دعویہ داخل کرتے وقت متنازہ نہ بنایا تھا ڈگری پرچہ میں گلتی کتابت کی گلتی تھی اور بدنیتی پر مبنی نہ تھی اور عدالت سماعت کو حدیت ہوئی کہ وہ ضروری درستی درستی اور ترمیم ڈگری پرچہ میں کرے ہر دو مطاحت عدالتوں کی حکامات منسوک کر دیئے گئے اگر سائل کی درخواست درست کی ڈگری عدالت سماعت خارج کر دے تو وہ اس کے خلاف عدالت اپیل میں نگرانی دائر کر سکتا ہے اگر نگرانی بھی خارج ہو جائے تو ہائی کوٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر سکتا ہے یعنی یہ درست کی ڈگری یا آرڈر اگر کوئی درخواست دیتا ہے کوئی عدالت اس کو خارج کر دے تو وہ عدالت اپیل میں نگرانی پہلے فائل کرے گا اس کے بعد اگر نگرانی خارج ہو جاتی ہے تو وہ ہائی کوٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر سکتا ہے تو یہ کیسلہ ہے جی دوزار بارہ ویل آر اٹھ سو پچتر لاہور اس کے ساتھ ہی ایک اور کیسلہ ہے جی دوزار دوہزار ایسیم آر دس سو پہنتیس نیکس کیسلہ جی مدعی کا دعویٰ مکمل طور پر ڈگری ہو گیا اس کے کلیم کا کوئی حصہ بھی انکاری نہ کیا گیا تھا ایک تنقیق فیصلہ کرنے میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو کہ ڈگری دار زیر دفعہ ایک سو بونجہ ضابطہ دیوانی درست کرانا چاہتا تھا اس کے درخواست درست کے ڈگری منظور ہوئی کوئی تبدیلی فیصلہ یا ڈگری میں درستگی کرتے ہوئے نہ لائی گئی یہ تھی جی دوزار گیارہ وائی الار اٹھائی سو پندرہ نیکس کیسلہ جی جب کبھی کسی فیصلہ ڈگری یا حکم میں کوئی کتابت یا حسابی گلتی ہو جائے تو اس کی درستی ہو سکتی ہے بشرتی کہ وہ مواد آندہ مثل کی سطح پر نمائے ہو اور اس کی دریافت کے لیے عدالت کو مقدمہ کے محاصن میں نہ جانا پڑے دفعہ ایک سو باون ذابطہ دیوانی کی مجودگی میں معاملہ دوبارہ نہیں کھولا جاتا یہ ہے جی پی ایل جی دوزار گیارہ پشاور تین سو پچیس نیکس کے سلائے جی ڈگری کی وضاحت آرڈر ٹوانٹی رول سکس ذابطہ دیوانی آرڈر ٹو رول ٹو اور سیکشن وان فیپٹی ٹو ذابطہ دیوانی ڈگری فیصلہ کے مطابق ہونی چاہیے ڈگری میں ابحام کی صورت میں عدالت ڈگری پر ہونی ہے عدالت اس کی وضاحت کر سکتی ہے یہ دیجی دوزار داس سی ایل سی چودہ سو باس سٹھ کوئٹا نیکس کے سلائے جی دفعہ ایک سو باون ذابطہ دیوانی میں مذکور قسم کی گلتیاں عدالت بزات خود یا درخواست دینے پر درست کر سکتی ہے مجیدہ حال میں مدلعہ نمبر ایک کے خلاف دعوی مدعی کے کہنے پر خارج کیا گیا تھا یہ عدالت کی گلتی نہیں جو درست کی جائے جو حکم عدالت نے واضح اور ارادت کیا وہ گلتی نہیں جسے دفعہ وان فیفٹی ٹو ذابطہ دیوانی کے تحت درست کیا جائے یہ تھی جی دوزار نو سی سی ستائیس کراچی نیکس کے سلائے جی ایک دفعہ سادر شدہ حکم ڈگری تبدیل نہ ہوگی ماں سوائے نظر ثانی یا عداد و شمار ریاضی کی گلتی گلتی کے دفعہ وان فیفٹی ٹو ذابطہ دیوانی اور آرڈر ٹوانٹی رول تھری ذابطہ دیوانی یہ تھی پی ایل ڈی دوزار آرٹ لاہور تین سو تخطر نیکس کیس لائے جی ہائی کوٹ نے حکم ڈگری پاس کیا جو کہ سپریم کوٹ میں فائنل ہو گیا اب ہائی کوٹ میں اس کی درستگی کمی یا کمی بیشی یا تبدیلی نہیں کر سکتی یعنی ہائی کوٹ اس میں کمی بیشی یا تبدیلی نہیں کر سکتی یہ تھی جی دوزار دو ایسی ایم آر ایک سو بائس تو جیسا کہ آج آپ لوگوں نے ملازہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو سسٹ کیا کہ عدالت سے روز مرا کے آرڈر میں ججمنٹ میں یا ڈیکری میں اگر کوئی گلتی ہو جائے تو وہ سیکشن وان فیپٹی ٹو کے تحت خود بھی دروس کر سکتی ہے یا وہ فری کین میں سے کسی یعنی مدعی یا مدعال ہے جو بھی اگریوڈ پرسن ہے اس سے اپلیکیشن لے کے وہ اس کو دروس کیا جا سکتا ہے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو آج کی اچھی لگے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیا کریں کمنٹس میں اپنی رائے دیا کریں شکریہ اللہ حافظ